کاکروچ کے ڈیجسٹیو سسٹم کو ہم تین حصوں فور گٹ، میڈ گٹ اور ہائنڈ گٹ میں تقسیم کرتے ہیں فور گٹ کے اندر ماؤت کیوٹی، فیرنگس، ایسو فیگس، کراپ اور گزر شامل ہیں پھر میڈ گٹ کے اندر یہ ٹیوب میزنٹرون شامل ہے اور ہائنڈ گٹ کے اندر کولن، ریکٹم اور پھر اینس آ جاتا ہے کاکروچ ماؤت کے ذریعے خوراک کو جسم میں لاتا ہے اور ایسو فیگس سے پھر اس کراپ میں ٹیمپوریلی سٹور کر دیتا ہے کراپ سے پھر تھوڑی تھوڑی خوراک گزرڈ میں آتی ہے، گزرڈ میں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا جاتے ہیں پھر آگے ہیپیٹکسی کے اور میزنٹرون میں بننے والی لیکوڈ سیکریشن کی مدد سے خوراک کو مکمل ڈیجسٹ کیا جاتا ہے خوراک سے یوزیبل کانسٹوٹنٹس کو ابزورب کرنے کے بعد انڈیجسٹڈ ویسٹ کو پھر اس کولن اور ریکٹم میں لا کے ٹیمپوریلی سٹور کر دیا جاتا ہے پھر کلویکل اوپننگ یا اینس کے ذریعے جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے دیجسٹن ان کاکروچ کا کمپلیٹ لیکچر ویزیبل سائنس پہ اویلیبل ہے اب سرچ کر سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے شکریہ اسلام علیکم